ہلو فرنڈز جیسا کہ آپ کو تھم نیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی یہ ویڈیو ہماری جو ہے کس لیٹڈ رہے گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کا جو اپکمنگ جو ہے جی کے ایسیس بی کا جونیر انجینئر سیویل یعنی جو جل شکتی پارٹ ٹو کا ایکزام ہونی جا رہا ہے اس کے ریلیٹڈ اور ساتھی ساتھ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سکل ڈیولپمنٹ میں آپ کی کچھ پوست آ رہی ہیں تو ہمارا ماننا ہے کہ ان کا ایک کومن ایگزام ہو سکتا ہے پروبیبل کے ہم دیکھ رہے تھے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اس کے ریلیٹڈ کہ کومن ایگزام ہونے کے چانسز ہیں ان دونوں کے تو اس کے ریلیٹڈ ہم نے ایک تینٹیٹیو ڈیڈ بھی کہی تھی آپ سے اس کے ریلیٹڈ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ آپ کا یہ جو اپکمنگ ایگزام ہے تو اس کے ریلیٹڈ آپ کیسی سٹریٹی رکھیں گے کیسا آپ کا سٹریڈی میٹیریل ہونا چاہیے اس سارے چیزوں کے ریلیٹڈ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے ٹھیک ہے ایک سکنڈ میرا یہ ٹیب ہون ہونا چاہیے اوکی فائن ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں گے اس کے ریلیٹڈ دیکھیں سب سے پہلے تو بات کریں گے ہم یہ پہلی سرائیڈ ہے ہماری اس میں ہم بات کریں گے آج کہ جو اپروکسیمیٹ ڈیٹ ہم نے رکھا ہے اگزامز کا وہ ہم مان کے چل رہے ہیں کہ جو اگزام ہے آف کا تو یہ آلموسٹ آف کا مارچ اپریل ٹھیک ہے یہ میں رکھ رہا ہوں ٹیمپریری ڈیٹس یعنی کہ جو ہمارے اندازہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کا اگزام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بی بھی اس سے پہلے ہو اس سے بعد میں ہو تو پہلے کے تو کم ہی چانسز ہے لیکن بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آج سی اپنے مائنڈ کو بول کے رکھنا ہے اس میں بٹھا کے رکھنا ہے کہ آپ کا اگزام جو ہے وہ مارچ اپریل میں ہی ہونا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ڈیٹ آپ کے سامنے رہے گی تب بھی آپ جو ہے اپنی سٹریٹیجی کو ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں اگر آپ ایسے مان کے چلیں گے کہ آپ کا اگزام جو ہے جون جولائے میں ہوگا تو پھر آپ کے جو سٹریٹیجی ہے وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں رہ پائے گی ٹھیک ہے یہ بات ہوئی تو اس کے بعد آج ہم بات کریں ٹھیک ہے اگزام کی بات ہوئی ٹھیک ہے اب دیکھیں کچھ بچوں نے لاسٹ ٹائم جو تھا ان کا اگزام جو ہوا تھا ریسنٹلی ایک مہینہ پہلے جو آپ کا اگزام ہو تھا تو اس میں بہت سارے بچے یہ کہہ رہے تھے کہ سٹریٹیجی رہنی چاہیے اگزام کو ہینڈل کرنے کے لئے اور ساتھی ساتھ سٹریٹی میٹیریل آپ کا کیسا ہونا چاہے کہاں سے آپ وہ سٹریٹی میٹیریل لاسکتے ہیں جہاں سے آپ یہ ایفیکٹیوڈی پڑھ سکے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی ہم بات کریں گے ساتھی ساتھ میں ایف کے ساتھ آج تھوڑی بہت ایکسٹرہ بھی کچھ بات ہی کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آج ہم بات کریں گے ست سے پہلے کہ آپ کا اگزام جو ہے اس کا آپ مائنڈ میں رکھ لیجئے یہ آپ کا اگزام ڈیٹ ہے مارچ اپریل آپ مان کے چلیئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو لاسٹ آف کا اگزام ہوا تھا ہاں ٹھیک ہے کچھ بچوں نے مجھے کال بھی کہا تھا اور میلز تو خیر آتے رہتے ہیں تو پوچھ رہتے ہیں کہ سر یہ جیکی ایس ایس پی نے اس پاری ایسا پیپر کیسے ڈال دیا ٹھیک ہے ایسا پیپر نے کیسے ڈال دیا کہ ہم کچھ پڑھ کے گئے تھے اور وہاں پر کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنی جو ہے ویڈیوز ہے ان میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کو ایویر ہونا چاہیے تھا کہ جو لیٹس ٹرنڈ چل رہا ہے اگزامز کا اس کے لیٹر آف اپ ڈیٹڈ ہونے چاہیے تھے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے لیٹر آف اپ ڈیٹڈ ہوتے تو آپ کو میرے خیال سے اتنی زیادہ پرابلیم نہیں ہوتی اگزام میں ٹھیک ہے کچھ بچے تو مجھے ایسے ملے کہ جو بالکل ہی شاک ہوئے تھے کہ ایسا بھی پیپر آ سکتا ہے انجنرنگ میں یا مطلب جی لیول پر ایسا بھی پیپر آ سکتا ہے ہاں میں مانتا ہوں میں نے آپ کے سارے کے سارے کے پیپرز دیکھے تو میں مانتا ہوں کہ پندرہ بیس کوسٹنز یا اوہرال اگر ہم چلو ٹھیک ہے پیفٹین کوسٹنز ایسے تھے کہی کہی پیپرز میں جو بالکل مائنڈ کو ہلا دینے والے تھے ٹھیک ہے مطلب جن پر کنسپٹ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا تو ایسے کوسٹنز تو رہتی ہی ہیں کیونکہ ان نے وہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے تو لیکن اوہرال میں کہوں تو اتنا بھی انیکسپکٹیو پیپر نہیں تھا آپ کر سکتے تھے اگر اچھے سے پڑا ہوتا آپ نے تو کر سکتے تھے آپ ہی پیپر اچھے سے ٹھیک ہے تو لیکن اب جو گلتیاں ہوئی پیشے میں تو اس کو وہی پر رہنے دیں اب آگے کی سٹریٹجیاں آپ نے بنانی ہے تو اس کے ریلیڈ ہے آج ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو بچوں نے یہ میرے سے پوچھا تھا کہ جے کے اس اس بی نے پیپر کروایا تھا یہ کہاں سے لاتے ہیں کیا چیف انجینئر جو ہوتا ہے اس سے پیپر مانگتے ہیں یا جو ہمارا جو ہوتا ہے یونورسٹی ہوتی ہے ایک تو ہماری یہاں پر کی ایو کی انورسٹی ہے خیرے ہاں پر تو ابھی سیویل انجینئر نہیں ہے ایک جمعہ کی انورسٹی ہے ٹھیک ہے ایک ساتھ ہی ساتھ آپ کی آئیو ایس ٹی ہے ایک ساتھ ہی ساتھ آپ کا اینائیٹی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہاں پر اور کنسی ہے بی جی ایس پیو ہے ٹھیک ہے کسی اور کا اگر اس کی پو گیا ہو تو آپ ایسا تو بچوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ شاید یہ جے کے اس اس بی والے یہاں سے کسی بندے کو لاتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا کسی قابل بندے کو بیجے یہاں سے ایک یہاں سے ایک چار پانچ بندے کولیکٹ ہوئے تو وہ جا کر کے پیپر بناتے ہیں اور اس بی کو دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پانچ پیپر سن میں بنائیں آپ سیلیکٹ کر لیجئے اور یہاں سے پیپر ڈالیے ٹھیک ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل میں آپ کو بول دوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک جو جے کے اس بھی ہوتا ہے یہ کسی تھرڈ پارٹی کو کونٹریکٹ دیتی ہے پیپر کے لیے ٹھیک ہے اور وہ تھرڈ پارٹی کیا کرتی ہے وہ پیپر سیٹ کرتی ہے سارا گیم ان کا ہوتا ہے اس میں جو ہے جے کے اس بھی کا کوئی رول نہیں ہوتا آپ کی سٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا یا جو اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سپوس بیڈ اوڈوڈی ہے یا جل شکتی ہے یا سکلڈ اولوپنٹ ہے ان کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹائرلی جو ہوتا ہے ایک تھرڈ پارٹی ہوتا ہے اسی کا سارا کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے اگزام بھی کروانا ہے اس نے آپ کی پیپرس بھی نکالنے آپ کا ارزلٹ بھی نکالنے سب کچھ جو ہے ان پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس بتا دیجئے کہ ایسے بھی جو ہے پہلی بار تو نہیں خیر سی بی ٹی کر رہا ہے لیکن جے ای کے پیپرس میں پہلی بار یہ سی بی ٹی موڈ میں چلے گئے دیکھیں ابھی تک جو ہمارا چل رہا تھا سسوسی کا اگزام جڈ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ہمارا ٹی سی ایس ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں سسوسی کے اگزام اور بہت ہی اچھا ستنڈاڈ منٹین کیا ہوا ہے ٹی سی ایس لیکن یہاں پر آپ میں دیکھ لوں اگر تو ٹھیک ہے جو جی کے ایسے بھی آپ کا ہے انہوں نے کونٹریکٹ دیا ہے پیچ پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جو جی کے ایسے بھی ہے انہوں نے کونٹریکٹ جو دیا تھا وہ پہلے تو اسے سی کا دیکھ لے دیں ٹھیک ہے تی سی ایس کروا رہا ہے اسے سی کا تو بہت سارے بچے جو ایویر ہیں اس ٹرنڈ سے تو ان کو پتا تھا شاید کہ تی سی ایس کروا رہا ہے اس لئے وہ تھوڑا بہت جو ہے اسی کے پیٹرن کو فالو کر رہی تھے لیکن یہاں پر جیک اسے سی بھی نے کیونکہ باتیں ہیڈن ہوتی ہیں پبلک نہیں کرتے ہیں تو لیکن آپ کو ایویر رہنا چاہیے اگر آپ کسی اگزام کو دینے جا رہے ہیں تو اس کے اگزام کے ریلیٹڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی انفورمیشن ملتی ہے وہ آپ کو کلیکٹ کر لینی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں چاہیے اس کے پریویس اگزام پیپر لیکن دیکھیں پریویس اگزام پیپر سے آپ کو اس بار مدد کیوں نہیں ملی کیونکہ جے کے ایس ایس بی جو ہے خود اس بار پیپر نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے اس لئے جو ہے آپ کو پریویس اگزام پیپر سے کچھ فائدہ میرے خیال سے دیکھنے کو نہیں ملا لیکن یہاں پر جو ہے اب جو اکٹوبر میں ہو تھا آپ کے اگزام شاید ہاں اکٹوبر میں ہو تھا اور جو اب جو ہے نیکسٹ ہم رکھتے ہیں مارچ میں تو ان میں بہت ریلیونس آپ کو دیکھنے کو ملی بہت زیادہ ریلیونس پہلے میں بتا دوں کہ اس بار کا جو اگزام ہے یہ ملا تھا یہاں پر انسی آئی ٹھیک ہے ان کو یہ کنٹریکٹ ملا تھا ان کی طرف سے پیپر آیا تھا اور یہ انسی آئی ٹی جو ہے یہ بلکل ریسنٹ ہے مارکٹ میں نیو ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے بلکل نیو ہے اس لئے آپ کو ان کا جو پیپر لگا وہ تھوڑا ہٹ کے لگا یہ انسی آئی ٹی نہیں کروایا تھا آپ کا پیپر یہ آپ کو ضروری تھا بتانا ٹھیک ہے اب اس کے بارے بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں ان کا جو ہے 2019 میں ان نے امنا پہلا میجر کنٹریکٹ ہی جیسے اونلائن ایگزامنیشن کا ریلویز کی طرف سے ان نے تب وہ ایگزام کروایا تھا ٹھیک ہے 2019 میں تو اس کے بعد یہ اون اے رائز ہیں تو جیک ایس بی نے ریسنٹلی ان کو ہی یہ کنٹریکٹ دیا ہے ایگزامز کا تو فیلحال کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ کا مارچ والا ایگزام بھی ہوگا یا مارچ اپرل کا سال کے جو بھی ہوں گے ای تھنک کہ نسی آئی ٹی آپ کے وہ سارے ایگزام فیلحال کے لیے کرے گا ٹھیک ہے تو ان کے جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو بھی ایگزامز ہو رہے ہیں نسی آئی ٹی کے چاہے کسی سٹیٹ میں ہو رہے ہیں یا سینٹر کی سینٹر پہ جو ہے کوئی بھی ایگزام ہو رہا ہے نسی آئی ٹی کے دھروں سے تو اس کے ٹرینڈ کو آپ میں فالو کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سپیڈ اور ایک ہوتی ہے ڈیریکشن ٹھیک ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے سمارٹ ورک آپ چاہے اور اس کو میں کیا بتا دوں آپ چاہے سپیڈ کیسی بھی رکھ لے ڈیریکشن کیسی بھی رکھ لے یہ بہت امپورڈنٹ ہے سمارٹ ورک دیکھیں آپ کو میں بول رہا ہوں کہ ٹرینڈ آپ کو فالو کرنا ہی پڑے گا کہ جو بھی ہے آپ کا نسی آئی ٹی جو بھی ایگزامز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ جتنی انفورمیشن لا سکتے ہیں کہ ان نے کون کون سا ایگزام کروایا ہے ایک پچھلے ایک سال وہ آپ کلیکٹ کیجئے وہاں کے پیپرز دیکھیں دیکھیں کہ کیسا ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں یہ اس کے ایکورڈنگ بھی آپ نے اپنی سٹڈیز کو آگی بڑھانا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں کیونکہ میں مانتا ہوں اگر آپ ایسے نارملی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے سکسٹی فٹی سکسٹی پرسنٹ آپ ایزیلی کر پائیں گے لیکن اس کے بعد وہ جو ٹونٹی پرسنٹ ہے نا جو سیلیکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گے ان کے ٹرینڈز اگر آپ نے فالو گئے ہوں گے کہ ایسا پیپر چھوڑتے ہیں کہ کون کون سے کنسپٹس کو انکلیوڈ کر دیں کس پر زیادہ فوکس ہچتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں سے کافی زیادہ مددہ آپ کو یہاں سے ملتی ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے آپ نے نسی آئی ٹی یاد رکھے گا ٹرم ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان نے ریسنٹلی کون کون سے اگزام کروائے ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے ٹائم ملا یا مجھے انفرمیشن ملتی ہے کہ کون کون سے اگزام سے فلحال کروائے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ضروری بات شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہوئی ہے اگزام کی بات اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہاں گئے اوکی ہے اب آج سے جو ہے آپ آج کیا کونسی ڈیٹ ہے ٹونٹی آف نومبر ہم مان کے جلتے ہیں ٹھیک ہے ٹونٹی آف نومبر ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے آپ سیریس ہو جائے اپنے اگزام کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اب ہوئی بہت ساری مستی ہوئی جن کا پیپر اچھا ہوا یا نہیں ہوا پھر جن کا اچھا ہوا ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں وہ تو مستی سے میں بیٹھے لیکن جن کا پیپر اچھا نہیں ہوا تو ان کے لیے میں بول رہا ہوں کہ اب یہ بس مستی والا ٹائم آف کا ختم ہو گیا اب واپس آ جائیے پڑھنے کے موڈ میں اور یہاں سے جو ہے آپ پھر سے اسی والے ریدم میں چلی جائے جہاں پر آپ ایک مہینے پہلے تھے ٹھیک ہے اچھے سے پڑھنا ہے کیونکہ میں بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں بہت سارے مطلب کونٹیکٹ میں ہیں میرے بہت زیادہ مطلب اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی مجھے کہ اتنی سارے بچے جو ہیں میرے پہ اتنا ٹرسٹ کریں گے لیکن دیرے دیرے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ان کو میرے پہ ٹرسٹ ہے ٹھیک ہے تو ان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچے جو ہے آلڈی آہ ریلوڈ میں جو اگر ہم بات کریں ریلوڈ میں یعنی کہ پہلا والا ہو گیا کہاں سے اب یہ والا اس والی ٹاپک میں ہمیں یہ پرابلیم آ رہی ہے اس ٹاپک کے بیٹر نوٹس ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں اس میں ایسا کوششن پوچھا گیا تو ایسے کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بچے جو ہیں آلڈی جو ہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس لئے جو بچے ابھی تک نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہوں گا کیا واپس آ جائیے پڑھنا یہاں پر سٹارٹ کر دیجئے ورنہ دیر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ زیادہ ٹائم ہے نہیں آپ کے پاس ڈیسمبر جن فیب تین چار مہینے میکسیمم آپ کو ملیں گیا ٹائم تو اس میں آپ نے خود ہی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں سے آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نیکس سلائیڈ میں چلا جاتا ہوں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے ٹھیک ہے جب آپ آج سے ہی پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کو جو ہے کانفیڈنس آ جائے گی ورنہ اگر آپ وہی ایک دو مہینہ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس ہی نہیں آتی ہے کہ ہم ایکزم دکال سکتے ہیں تو پھر آپ مات کھا جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کانفیڈنس آنے کے لیے آپ کو ایفیکٹیو سٹریٹیجی کی زورت ہے اور ٹائم بھی جو ہے آپ نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو نیکس سٹپ پہ ہم بات کریں گے کہ آپ کا سٹڈی میٹیریل کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے بات ہم کریں گے ٹھیک ہے سٹڈی میٹیریل کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں پہلے تو آپ یہ بات مان لے کہ اگر آپ کا کوئی بھی انجنرنگ کا اقزام ہے کوئی بھی انجنرنگ کا اقزام ہے چاہے وہ گیٹ کی بات کریں یا چاہے چلو گیٹ تو چھوڑ دیں وہ تو وہاں سی آف کالی سے نکلتی اگر سٹیٹ پی ایسی کی بات کریں اور ساتھی ساتھ جو ہے سٹیٹ کا جو جے جے والا اقزام ہوتا ہے یہاں پر تو ای والا جے والا اگر ان کی ہم بات کریں تو ان کو میکسیمم ٹائم جو آپ کو چاہیے کسی بھی اقزام پی ایسی اور جے ای کا جو اقزام ہوتا ہے میکسیمم ٹائم اگر میں بات کروں ان کو ٹریک کرنے کے لئے آپ کو بارہ مہینے چاہیے میکسیمم کی بات کر رہا ہوں میں منمم کی بات نہیں کر رہا ہوں منمم آپ چاہیں تو ایک مہینے میں ختم کر لے لیکن میکسیمم ٹائم جو آپ چاہیے میرے خیال سی ٹویل مہینے بہت زیادہ سفشیئنٹ دیکھیں ان ٹویل مہینے کو اگر میں بریک کروں ٹویل مہینے میں آپ دے رہا ہوں سکس مہینے پلس سکس مہینے پہلے چھ مہینے جو میں آپ دے رہا ہوں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ایک بار پڑھ لیجئے جو بھی آپ کا سلابس ہے اس کو پڑھ لیجئے اس کے نوٹس بنا لیجئے اس کے لئے میں آپ کو چھ مہینے دے رہا ہوں ایک اچھا سورس دیکھ لیجئے کہاں سے پڑھ نا ہے کونس کو گراس کی ٹھیک چھ مہینے پہلے چھ مہینے اس کے بعد جو نیکس چھ مہینے میں دے رہا ہوں ان میں آپ نے کیا کرنا ہے ان میں ریویجن ٹھیک ہے ان میں آپ نے ریویجن کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس میں اپنی پیکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر کسی نہیں کر لیا کہ ایسا مطلب 99% ٹھیک ہے اس سے زیادہ ٹائم آپ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ایک سال تو ہے نہیں آپ کے پاس دیسمبر میں آپ کا اگزام تو ہونا ہے نہیں تو آپ یہاں پر کیا کریں گے دیکھیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ آپ کیا کرنا ہے ایک ٹھیک ہے دیکھئے میں نے کیا کہ آپ کو ٹوٹل بارہ مہینی چاہیے آپ کو چھے مہینی چاہیے سٹیڈی میٹیرل کولیکٹ کرنے میں اور پھر چھے مہینی میکس چاہیے اس میں کیا بولتے اس کو پیکٹس اور ریویجن میں ٹھیک ہے دیکھئے آپ یہاں پر اگر پٹکل آپ مہینے کہا لیکن میں نے کہا سٹیٹ پی سی اور ساتھ ساتھ پھر یہی تو انکلیوڈ ہو گئی ٹھیک ہے ان کے لئے تو یہاں پر پی سی میں جو میکس سٹیٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹائر فالو کرتے ہیں یعنی پریلیمز ہوتا ہے اس کے بعد میلز ہوتا ہے اس لئے میں اس کو چھے ٹھیک ہے تھوڑا بہت آلٹریشن آپ کو چاہیے وہ ہو جائے گا نوٹس آپ کے کمپلیٹ ہیں اس لئے آپ کا جو اب یہ پی ریڈ ہے ڈیسمبر جین فیب ہو سکتا ہے کہ مارش پہ ملے چار مہینے آپ کے پاس ہیں تو میں مانتا ہوں کہ ان چار مہینے میں آپ میرے ریویجن ریٹس اور اگر کہیں پر آپ کے نوٹس میں کچھ پرابلم ہے کچھ ان کمپلیٹ ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے سبشنٹ ہے آپ کے پاس چار مہینے آرام سے کوئی بھی بندہ اگر سیریوس لیس کو لینا چاہتا ہے تو آرام سے اگزام نکال سکتا ہے جارمی میں دیکھ تو اب بات کرتے ہیں سٹیڈی میٹیریل کی سٹیڈی میٹیریل آپ نے کہاں سے لانا ہے کیسے پڑھنا ہے کیا گلتیاں ہوئی آپ کی تو اس بچوں سے میرا کنٹیکٹ ہے جن نے اچھا سکور کیا ہے اس بار نائنٹی پلس کی بات کرے ہم جیسے کمیٹس میں بہت سارے بچے میرے سے پوچھ رہے تھے جب میں نے کٹ آف کے لیٹ ویڈیو ڈالی تھی کہ ایسے بچوں کا سکور ہے تو بہت ساروں نے پوچھا تھا کہ نام بتا دی جیسے نا آپ کون کیسا ہے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تو آج وہی میں بتانے جا رہا ہوں کہ بہت سارے بچے ہیں جن کا نائنٹی پلس سکور ہے تو ان سے میری بات ہوئی کی کیسے پڑھاتا تھا تا کہ میں آپ کو ان کی information دے سکوں تو دیکھئے سب سے پہلے اگر میں بات کروں سب ہم کہیں گے فیل حال کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس جو ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے کیا کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کو ہے ویسے تو ہے نہیں اگر کوئی چھوڑ دیں آپ وہ والا option دیکھیں آلڈی نوٹ ہیں آپ پر تو اپنی کیا کرنا ہے دیکھیں ایک دو چیزیں میں سجسٹ کروں گا دو کا نام دوں گا میں ہم پر نمبر one is آئی ایس مانٹر and next is میری ٹھیک ہے دو ریپیٹیڈ کوچنگ انسٹوروٹس ہیں انڈیا میں تو ان کی بات ہم کریں گے دیکھیں اب آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کیا آپ ان سے کوچنگ لے سکیں اگر کسی کے پاس ہے ٹائم آگے دینا چاہتا ہے اگر یا سیسی کے لئے جانا چاہتا ہے تو میں سیدھے ریکمنڈ کروں گا اب جائیے ان کی کوچنگ کو جائن کیجئے لیکن یہاں پر دیکھیں پرابلم کیا ہے پرابلم is کہ ان کا جو پوسٹل سٹڈی اگر اس پر کے برو سے آپ رہے تو آپ دو گھا کھا گئے ٹھیک ہے وہ ایڈوکیٹ نہیں ہے وہ سپشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو پوسٹل سٹڈی میٹیرل کو اگنور کریں گے اگر ہے کسی کے پاس تو اگنور کیجئے ٹھیک ہے اب آپ نے سٹڈی میٹیرل جو نہ دیکھ میں نے دو کو جنگ ریس کا نام لیا اب آپ نے کیسے ان کو کنٹیکٹ کرنا ہے یا وہاں پر جو بچے پڑھ رہے ہیں کیسے کنٹیکٹ کرنا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے دیکھیں کیا کنا ہے یہاں تے دیکھیں کوئی بچہ اگر آپ کو ملتا ہے جو پڑھ رہا ہے آپ کا فرینڈ ہے تو اس سے آپ ان کے نوٹس مان سکتے ہیں کیونکہ میں مان کے جل ہوں کہ آپ کے کنسپٹ ٹھیک کلیر ہے اگر ہنڈرنٹ پرسند نہیں تو ایٹلیسٹ ایٹی نائنٹی پرسند آپ کے کنسپٹ ٹھیک ہیں تو یہاں سے آپ ان کے نوٹس پڑھ آیا ہے جو ایٹلیسٹ پوائنٹ سم نے آپ سے ایکسٹر لکھوا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے نوٹس میں ان کلیوڈ کی جی ٹھیک ہے سیم ہے کہ میڈ میڈ ایزی یہ دونوں ان سٹورج کوچنگ پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ مطلب ابھی فریشر ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی اگزام دیں گے تو بلکل آپ آنکھیں بند کر جا سکتے ہیں کوچنگ نیسیورٹس میں اور پڑھائی کر سکتے ہیں بلکل میں ریکومنڈ کروں گا لیکن فیلحال کے لئے آپ کا اگزام بہت نزدی ہے تو میں نہیں مانتا کہ کوئی جا سکتا ہے تو فیلحال کے لئے آپ ان سے نوٹس لے آئیے کسی بھی طریقے سے اور ان کو اپنے نوٹس کے ساتھ کمپیئر کیجئے تو وہ آپ وہ سے لے سکتے ہیں اس کے بغیر اگر ہم بات کریں بہت سا انہیں پوچھا تھا جہنگ کی بات کریں جہنگ میں ہم کہا سے پڑھیں دیکھیں میں آپ بتا دوں کہ یہاں پر بہت سارے انسٹورٹ ہیں جو کوچنگ کرواتے ہیں لیکن یہ انسٹورٹ کب پیدا ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں ایک ہارش ریالٹی ہے شاید ہی اگر وہ کوچنگ انسٹورٹ دیکھیں تو ناراض ہو جائیں گے میرے سے لیکن جو سچ ہے تو وہ ہے فائن تو اس پہ ہم بات کریں گے دیکھیں میں آپ کو اگر ہم بات کریں جیسے ہی آپ انجنئرن کے پوسٹ آتے ہیں تو یہاں سے بچے کیا کرتے ہیں انسٹورٹ والے کیا کرتے ہیں اپنا انسٹورٹ کھول دیتے ہیں کوچنگ انسٹورٹ ٹھیک ہے اور ایک دو نہیں بہت سارے ہو جاتے ہیں آپ کے مارکت میں چاہے ہم سب مگر کی بات کریں ہے جیسے ہی جیسے آپ کے پوسٹ آئیں گے تو انسٹورٹ زندہ ہو جائیں گے یہ سٹارٹ کرنے کے کورس تب تک یہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی پرابلم رہتی ہے ٹھیک دیکھیں یہاں پر جو پڑھاتے ہیں جب پوسٹ آئیں گے تب ہی زندہ ہوں گے تو ان کی یہ پرابلم ہے کہ جو ریسنٹ ٹرنٹ ہوتے ہیں ان سے ایویر نہیں ہوتے سپوز آپ مان کے چلیئے کہ یہاں پر پڑھا رہا ہے بھلے ہی وہ نائیٹ سے آیا ہو یا آئیٹ سے آیا ہو ٹھیک ہے لیکن اس کو کیا ہوتا ہے کہ آئیٹ پاس آئٹ ہو یا نائیٹ پاس آئٹ ہو اس کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ریسنٹ ٹرنٹ جو ہوتے ہیں اگزام میں ان سے ایویر ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ پڑھائے گا وہ آپ کو الگ کنسپٹ بھی دے تھا لیکن جو ریسنٹ ٹرنٹ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جو نائیٹ جس نے اگزام کر رہے تھا میں کیوں کہ رہا ہوں کہ ان کی ٹرنٹ کو فالو کر رہے ہیں اس کا پورا دیکھ لیجی کیسے پیپر ڈال رہی ہے ٹھیک ہے وہ اسی لیے تاکہ آپ ایویر ہو جائے کہ ریسنٹ ٹرنٹ یہاں پر جو یہ بچے ہیں ان سے کوچنگ لیتے ہیں یہ پھر پروبلم میں آ جاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ صرف تب ہی زندہ ہوتے ہیں جب آپ کے اگزامر آنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تب تک ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے مطلب یہ اپنے جو بھی ان کا پروفیشن ہوگا نہیں ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس لئے میں ان کی کوچنگ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا چاہے وہ جمعوں کی بات ہو یا سرنگر کی بات ہو ٹھیک ہے میں بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ یہاں کوچنگ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا اپنا کوال ہے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک ہے وہاں سے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو نوٹس ملتے ہیں جیسے کہ ایک 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 جسپال سر بہت بڑے نام ہیں تو ان کے نوٹس ملتے ہیں مارکٹ میں ہیں لیکن جو بھی نوٹس ہونے ریسنٹ ہونے چھئے سپوز آپ جسپال سر کے نوٹس لے رہے اور یہ 2016 کے ہیں وہ آج کے دیٹ میں absolute ہیں بلکل بھی نہیں ان کو فالو کیجئے گا آپ کو ریسنٹ نوٹس لے آنے ہے کیونکہ جو اگزام کرنے والی باڈی ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہے شفٹ ہوتی جا رہی ہے اس لئے آپ نے ریسنٹ کا ریسنٹ میٹیئرل آپ نے ان سے لینا ہے ایسی یہ دیلی میں آپ کو کچھ بھی مل جائے گا جو بھی ٹاپ فیکلٹی ہے چاہیے جسپاسر کی بات کریں یا ایک کون سے ہے ایک یاد نہیں ہے مجھے بھی ان کا نام ٹھیک ہے میڈ ایزی کہیں ہیں ان کے نام مجھے یاد ہے تو ان کے نورٹس آپ کو مل جائیں گے ڈیلی میں تو اتنی کچھ ٹینشن والی بات ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ میں ایسے آف لائن والی سرنگر جمع والی کوچنگ نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ کو بولیں گے کہ ہم دو مہینے تین مہینے میں آپ کا کورس کمپلیٹ کروائیں گے لیکن ٹرس می کہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ پتا رہا ہے گول سے چینجز ہو رہے ہیں آپ کے اگزام میں تو میرے خیال سے ان کو آوائیڈ کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کروں گا کہ آپ کا جو ہے ریس اگزام ہوا آپ کو پتا خود بھی چل گیا ہو گا تو آپ کو پتا چل گیا ہو کہ دیکھیں اگر ہم بات کریں آپ کا سٹرنٹ اور مٹیریلز ہے ایک آپ کا فلیوڈ مکینکس ہے ایک آپ کا سوائل ہے سوائل جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں ان میں دیکھ لی دیکھیں فلیوڈ میں آپ کا جو ہے اپن چینل فلو وہ ویک رہا سوائل میں آپ کا جو ہے اگر ہم بات کریں ایف سٹرس والا جو کنسپٹ تھا وہ آپ کا ویک رہا ٹھیک ہے مطلب یہ میں رینڈم بول رہا ٹھیک ہے سٹرنٹ مٹیریلز میں آپ کا شیئر فورس بینڈنگ مومنٹ والا کنسپٹ جو ہے وہ آپ کا ویک رہا سپوز ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو ٹارگٹ کیجئے جو آپ کے ویک زون ترہے نا ان کو پہلے سٹرونگ کرنے کی کوش کیجئے کیوں کیونکہ آپ کے پاس نومبر کے 15 ڈیسمبر سے آپ کوئی بھی ویک زون نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو پریکٹس اور ریویجن آپ کا سٹارٹ ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک time table follow کرنا ہے ویڈیو زیادہ لمبی کیا کروں ایک time table آپ follow کیجئے کیونکہ اگر ایسے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے ایک time table follow کیجئے rough time table بنی مطلب rough in a way flexible ہونا چاہیے اتنا strict نہیں ہونا چاہیے اور ابھی آپ سکھ نہیں سوچنا ہے سمپل اور 15 days میں مجھے کیا کرنا ہے سپوز یہاں اپن چنل فلو ویگ تھا سوائل میں اپنے افکیو سٹرس ویگ تھا یہاں سے اپنے 15 days میں کمپلیٹ کرنا ہے یعنی کہ 3 دن میں دوں گا 2 دن میں دوں گا 4 دن میں دوں گا ایسے سے آپ distribute کیجئے میں 6 گھنٹے پڑھوں گا ان میں مجھے تھوڑا بہت ہی پڑھنا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بچے پرپریشن موڈ میں آ چکے ہیں اس لئے آپ سے پیچھے رہ جائیں گے تو next بات ہم کریں گے دیکھیں جیسے آپ کا time table 15 days کا time table رکھ اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے 15 days کے بعد جیسے آپ strong holder جاتا ہے ایک ایک سبجیکٹ اٹھا لیجی یا اگر آپ کو لگ رہے ہمارے سبجیکٹ strong آج سبجیکٹ اٹھا لیجی سپوز آپ نے کل سوم اٹھا ہے اور اس کو آپ نے چار دن میں بولا ہے کہ ہم چار دن میں کمپلیٹ کر لیں گے کیونکہ آپ ایک بار پڑھ چکے ہیں دو تین بار تو زیادہ ٹائم آپ کو لگ جا نہیں ٹھیک ہے سبجیکٹ وائز ٹیسٹ آپ نے دینے ہے جو اس سبجیکٹ وائز ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے ایسا سیکشنل ٹیسٹ دیا کریں لیکن سیم پرابلم ہے سیم مسٹیک سبجیک نہیں مانتے ہیں تو پھر یہی پرابلم آ جاتی ٹھیک ہے تو میرا ماننا ہے کہ آپ سیکشنل ٹیسٹ دیجئے جیسے آپ کا سبجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو سبجیکٹ وائز ٹیسٹ آپ کو ایبل ہوتے ہیں دو چار سو روپے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میکس ٹیسٹ 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 جو موک پلس ایڈٹس ہوتے سب سبجیکٹ وائز تو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے فانسو روپے سے تو آف ہری دیے گا یہ لیکن تھوڑا بوت آپ پہلے سبجیکٹ کو دیکھ لیے ٹھیک کہ اس کے بعد سبجیکٹ وائز آپ ٹیسٹ لگا لیں دیکھ لیجئے اپنی ویگ 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 ویڈیو میں ہی بات کریں تو اگر دیکھئے فرنس اگر آپ کو اچھ لگتی ہے ہماری انفرمیشن ہماری سٹریڈجی جو بھی ہم آپ کو پروائیڈ کرتے اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تب تک کیلئے گوڈ بائی